ویل ڈن بنگلہ دیش شاباش بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ بنگلہ دیش نے اٹیک ڈرون بنا لیا ایران کی طرف بنگلہ دیش نے بھی خوفیہ طور پہ ڈرون بنا لیا اور یہ بہت ہی جلد بنگلہ دیش کی فوج میں شامل ہو جائے گا یہ بڑی خوشخبری بنگلہ دیش سے آ رہی ہے بنگلہ دیش نے کون سا ڈرون بنایا ہے اور اس کو کس کی مدد سے بنایا ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاریش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائیب کریں ساتھ بنے بیل ایکون کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے بہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی 1,2,3,2 3,2,3,2,3,3,2,3,2,3,3,2,3,4,3,4,3,4,3,4,4,3,4,3,4,4,5,3,4,5,5,1. ک exemidesle آکاشی مار سورکھار جن نو ڈرون ایکٹی کارجوکار سمارا شروع کارن جدد کالین ایبان شانتی کالین او بھائی سمیل جن نوائی ڈرون ایکٹی گورت پرن نو اشروع کیانونا شاسرائی مول لائی مینٹیننس ایبان اپر ایٹ کرا سمبھاب تاچاراو جدد بیبانیر تولو نائی ڈرون اوطپادن ایبان کائی کورتے کام ارث خرا شوئے اور ایک ارو نے باiele Detroit ڈرون اوطپادن ایبان شóg گورتنا صرف اور ج Indo ڈرون نائی با lleisma دو ڈرون اوطپادن ایبان ایبان ش Relations пункتہ پروکول پیر اوجتتا دھین ڈی دھون ایربان درون نام موسیقی 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 اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے اندر پائلٹ نہیں بیٹھے گا اور یہ بہت ہی کم پیسوں میں بن جاتا ہے اور یہ بڑے حملے کرنے میں کامیاب رہا ہے بڑی بڑی جنگوں میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں تو یہ بنگلہ دیش کی بڑی تقنیق ہے بڑی کامیابی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ڈرون بنا لیے گئے ہیں اور یہ بہت ہی جلد بنگلہ دیش کی فوج میں شامل ہو کر بنگلہ دیش کی فوج کو طاقتور بنائیں گے بلکل ایسے جنید بھئی اسی کی دہائی کے اندر یہ ڈرون کا استعمال کرنا بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا کیونکہ یہ اس کے ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر پائلٹ کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا کسی قسم کبھی آپ منیٹرنگ روم کے اندر پیٹ کر اس کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور جس جگہ پر ٹارگٹ چاہیں اس جگہ پر یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اور ایک جنگی تیارہ ہوتا ہے لڑاکہ تیارہ ہوتا ہے جو اس پہ اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے بنانے کے لئے اس سے کئی گناہ کم خرچ پہ یہ بنا لیا جاتا ہے اور یہ بہت خوشخبری کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ والا ڈرون تیار کیا جا رہا ہے اور یہ پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ فرانس سے خریدا جا رہا تھا کبھی روز سے خریدا جا رہا تھا تو وہ اپنی مرضی کی چیز دیتے تھے لیکن اب بنگلہ دیش کے اندر تیار کیا جا رہے ہیں اور اب بنگلہ دیش اگلے ملکوں کو جو ملک تیار نہیں کرتے ان کو فروخت کر سکتا ہے اور یہ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے یہ ایک اچھی انڈسٹری بھی بن چکا ہے بنگلہ دیش کی اور یہ بڑی کامیابی ہے بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش نے اپنی ملکی سطح پہ یہ ڈرون تیار کیا ہے کسی کی مدد نہیں لی کسی سے ٹکنولوجی نہیں لی بلکہ ہر چیز بنگلہ دیش میں تیار کی گئی ہے یہ سٹارٹ ہے آنے والے وقت کے اندر اگر آپ کسی بڑے پیمانے کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سٹارٹ ہے کہ ایک ڈرون ہے وہ ملک کے اندر تیار کر لیا گیا آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے کوئی میزائل تیار کر لیا جائے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیز تیار کر لی جائے کہ لوگ اس کے بارے میں گمان بھی نہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش یہ کر سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کرنے چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی